موسیقی موسیقی He is not God and he is not the only begotten son of God موسیقی آپ کے مسلوب ہونے پر ایمان نہیں لاتے بلکہ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا قرب قیامت میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس وقت آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیزز اندہولی قرآن حضرت سیدنا مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام قرآن مجید کی روشنی میں آج ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی سوانہیات آپ کی سیرتِ طیبہ آپ کے فضائل و مناقب اور آپ علیہ السلام کے موجزات پر یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مختلف ادوار میں اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے مبوس فرمایا ان تمام انبیاء علیہ السلام نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام تک جس دین کی تبلیغ و اشاعت فرمائی ہے وہ دین دین اسلام ہے پچیس دسمبر کو پوری دنیا میں کرسچن کمیونٹی کی طرف سے بڑا دن عید کا دن حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے تناظر میں منایا جاتا ہے آج ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی سیرت فضائل موجزات اور خصوصی طور پر آپ کی وہ بشارت جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیست کے بارے میں عطا فرمائی اس پر تفصیلی بات کریں حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل میں بکسرت انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یاقوب علیہ السلام ہیں حضرت یاقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے اور آپ ہی کی مبارک نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اللہ رب کریم نے گیارہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں مبوض فرمایا اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جلیل القدر بیٹے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں حضرت اسمائیل علیہ السلام بھی پیدا ہوئے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی مبارک نسل میں صرف ایک ہی نبی کی ولادت ہوئی اور وہ اللہ کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عقدس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلہ نبوت کو مکمل فرمایا اور وہ دین جس کی دعوت اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام دیتے رہے اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو قرآن مجید کی دعوت کے ساتھ مکمل فرما دیا بحیثیت ایک مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں آپ کو پروردگار عالم نے بحیثیت ایک رسول انجیل مقدس عطا فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ تاہرہ عفیفہ مریم علیہ السلام کے ہاں آپ کی موجزانہ ولادت ہوئی اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ رب کریم کے وہ جلیل القدر نبی ہیں کہ جس اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے مردوں کو زندگی عطا فرمائی اندھوں کو بینہ کیا آپ جس مریض پر اپنا دست شفا پھیر دیتے وہ مریض شفایاب ہو جاتا آپ کوڑ کے مریضوں پر اپنا دست مبارک پھیر دیتے وہ شفایاب ہو جاتے آپ علیہ السلام مٹی کے پرندے بناتے اور جب ان میں اللہ کا نام لے کر دم کرتے وہ پرندے زندہ ہو کر ہوا میں اڑنے لگتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں آپ خدا نہیں ہیں آپ اللہ تعالی کے بندے اور رسول ہیں آپ خدا نہیں اور نہیں خدا کے اکلوتے جنے ہوئے بیٹے ہیں اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا مسلمان آپ کی کروسفیکشن پر آپ کے مسلوب ہونے پر ایمان نہیں لاتے بلکہ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبِّهَ لَهُمْ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ان یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر شہید نہیں کیا بَرْرَفَعَهُ اللَّهُ الْاِلَيْهُ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آپ نے جتنے موجزات دکھائے وہ اللہ کے ازن سے دکھائے اور قرب قیامت میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے آپ قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک سب سے بڑی علامت ہیں اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس وقت آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوں گے انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والی اپیسوڈز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے القابات آپ کے موجزات اور بالخصوص آپ کی سیرت طیبہ کا ذکر کرتے ہوئے اس بشارت کے بارے میں ذکر کریں گے جس کا ذکر آج بھی بائبل کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کی اور ان کا عدب کرنے کی توفیق اطاف فرمائے موسیقی 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 موسیقی